بسم اللہ الرحمن الرحیم قائنات میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی حفاظت کا خود زمان لیا ہے جب بھی کوئی اللہ کی مخلوق کی تنگی کا باعث بنتا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے کسی نہ کسی شخص کو مقرر فرما دیتا ہے پھر بھی ہم اپنے شہنشاہ کل قائنات اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہوتے تمام میرے ویورس کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پاؤ شورہ ایک پاؤ ٹاٹری لے کر اور ایک پاؤ سورک کائی لے کر شورہ کو ملٹ کر کے چھٹکی چھٹکی یہ چیزیں لگا دیں جب یہ سب چیزیں شورہ میں حل ہو جائیں سجی سفید آدھا کلو سے تین پاؤ اس کے اندر جذب کرا دیں اس کو پیس کر جو چیز پکائیں وہ قائم قواس مومیاں ہو جائے گی حتیٰ کہ منسل بھی اس میں پکائیں گے تو وہ بھی مومیاں ہو جاتی ہے آج کیمیا کے کچھ ایسے راز جو چھٹ چھٹے ہیں تو راز لیکن لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بنے ہوئے کاموں میں بھی فیل ہو جاتی ہیں شنگرف فرطال ورکیا پارا سورہ کائی گندک آملہ سار تمام کا وزن ایک ایک تیلہ صفوف چاندی کو چوبیس گھنٹے ارکے لیموں سے کھل کرنا ہے رگڑائی نہ رکے جب الکے لیموں خوشک ہو جائے تو ایک آج سی شیشے میں ڈال کر گلے اکمت کر کے مو کھلا رہے آج پر اس کو رکھیں جب دوما خارج ہونا بند ہو جائے آج سے اتار لیں شیشی توڑ کر احتیاط سے مواد نکالیں سوا طولہ سے ڈیٹھ طولہ کے قریب آپ کو مال ملے گا کٹالی میں ڈالیں اور اس کو چرخ دیں انشاءاللہ قسمت یاور ہوئی تو آپ کو خالص مال ملے گا چیزیں قائم لے لے تو زیادہ بہتر ہے پچاس گرام گندک لے کر ڈائی کلو ارکے لیسن سے رگڑائی کر کے اس کی گولیاں بنالیں اس کو خوشک کر کے سوا پاؤ گوبر کے مکتر پانی سے کھل کر کے گولیاں بنا کر اس کا پتال جنتر روگن کشید کریں یہ روگن گندک اکسیری ہے یہ ایک راز تھا جو آج وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے اشکار کر دیا ٹرکس پور زرد قائم کرنے کا طریقہ آپ ساتھیوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پچاس گرام چونہ صدف یا انبج چونہ لے کر اس کے برابر نشادر لے کر آدھا چونہ نیچے بچھا کر اوپر آدھی نشادر بچھا کر ایک طولہ رازکپور کی ڈلی رکھ کر اس کو باقی نشادر چونہ دے کر ہاتھ سے اس کو دبا دے اور چار پہر متوسط یعنی بلکل نرم آگ روشن یہ چونہ نشادر والا اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے پکا لیا تو اس کے لیے دو پہر سے چھ گھنٹے کی بھی آگ مکمل ہو جاتی ہے یہ رازکپور قائم تمام چیزوں کے ساتھ کام کرتا ہے ارکے مروق پھڑا ہوا اگرام تلسی جس کو ہم لاجونتی بوٹی بھی کہتے ہیں پانچ سو پچاس گرام لے کر ایک طولہ پارا کسی شیشے کے بیکر یا اسٹیل کے برتن میں پکائیں جب پانی خوشک ہو جائیں نکال کر پارے کو تھنڈا کر کے ایک موتا میں رکھ کر کوئلوں پر رکھیں جب پارے سے بلبلے اٹھنے لگے لیسن کا رکھ دو سے چار کترے ڈالیں جب تک بلبلہ اٹھتا رہے لیسن کا رکھ ڈالتے رہے یہ پارا بابوٹی قائم ہوگا اور الحمدللہ یہی لیسن کا رکھ دیتے دیتے ہی پارے کی چاندی ہوگی اس کو آگے آپ کسی طریقے سے بھی اپنے کام ملا سکتے ہیں چاندی تیضابی مثلِ غبار دس طولہ پارا مسفہ ایک طولہ آملہ سار مسفہ قائم پورڈر ایک طولہ بہت مہرے گندر کام ملا سار کے نسکے آپ کو دی نشادر تین ماشا سب کو بہت اچھی طرح پورڈر کر کے تام چینی کے پیالے میں تضابی گندر کس قدر ڈال دیں تضابی گندر کے ساتھ جب تک آپ نشادر فٹکڑی اور کافون نہیں ڈالیں گے یہ چیزوں کو سند کرتے ہیں اگر یہ ڈال دیں تو چیزیں کبھی سند نہیں ہوتی سب چیزیں اس میں غرق ہو جائیں اس تضاب کو خوش کریں نکال کر کٹیالی میں چرک دیں دو طولہ انشاءاللہ کامل مال آپ کے پاس ہوگا کشتہ تامبہ سفید ہر تالور کیا ایک یا دو طولہ دو طولہ ارکے گیکوار یا لیمو سے کھل کر کے ایک طولہ تامبہ مصفے کے اوپر پہلے لیپ کر کے چڑھا کر خوشک چونہ آبے نہ رسیدہ جو بلکل خوشک ہو جس کو پہلے مانی نہ لگا ہو ڈلی کی شکل میں ہو ڈیڑ پاؤ کا درمیان رکھ کر کجی کو محفوظ الحواہ جگہ پر گلے اکمت کر کے دس سر کی آگ دے دیں انشاءاللہ آپ کا یہ پیسہ برنگ سفید کشتہ ہوگا جس کو دنیا جو ہوتی ہے خنزیر کا پخانہ جس کو بزاز کہتے ہیں پانسر لے کر ڈائیسر نیچے ڈائیسر اوپر ڈائیسر نیچے رکھ کے کھٹا پالک ایک سیر میں سے آدھا سیر اس کے اوپر رکھے شنگرف کی ڈلیاں پاؤ بار کی رکھ کر آدھا سیر کھٹا پالک رکھ کر باقی ڈائیسر خنزیر کا جو بزاز ہے اوپر دے کر مو بند کر کر صبح سے شام تک درمیانی آنگ دیتے رہیں اور پھر رات بار چھوڑ دیں صبح نکال کر شنگرف سبال نے ایک رتی ایک طولہ تانبے کو مکمل کرتا ہے رازے کیمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن اور آل کو دمائیں جو راز میں دے رہا ہوں پوری دنیا میں کوئی بھی کیمیا کے انرازوں کو ننگا نہیں کرے گا بس اللہ رب العزت نے میرے دل میں ڈالا کہ مردنے سے پہلے یہ علم ہے میں آپ ساتھیوں کے سپورٹ کر دوں گلے تیسو پانسو گرام نمک پانسو گرام میندی کے پتے پانسو گرام پیس کر ایک تانبے مصفے کا پیسہ چاندی کے رپے کے برابر اس کے اوپر نیچے قائم یا نیم قائم دار چکنا دے کر تینوں کی نگدی کے درمیان رکھ کر تیس کلو کی آنگ دے دے اور بعد میں اجتیاز سے نکال لے سفید برہ کشتہ تانبہ ہوگا بتاشے کی طرح پھولا ہوا ان رازوں کو کوئی بھی کبھی نہیں شیئر کرے گا تانبے لازل کرنے کا بھی ایک نسکہ مزید آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کچھی حلدی کا عرق دو سیر کلمی شورہ دو چھتانگ ایک کڑائی میں دونوں کو ڈال کر پکائیں جب کچھ کھوجیں تھنڈا کر کر رکھیں تانبے کو چرک دے کر خفیف کو کیف چھوٹ چھوٹی سی دو سے چار چھٹکیں ڈال دیں تانبہ آپ کا وہی لازل ہو جائے گا یہ وہ اصل کیمیا ہے جو پرانے زمانے میں کی جاتی تھی آج کل کے زمانے میں سوائے ادھر ادھر کی باتوں کے کہیں بھی کیمیا آپ کو نہیں ملے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا یہ علم میرے لئے سرکہ جاریہ بنجے اور زیادہ دیر تک میرے مرنے کے بعد تک بھی یہ علم اللہ کی مخلوق کے لئے شہر ہوتا رہے باتھل دودھی بوٹی کا پانی ایک پاؤ کلمی شورہ ایک چھتانگ کو اس کے ارک میں پکا لیں جب ارک بالکل سوک جائے سجی کا نمت تی تو تین تولہ کانچ شیشہ جو ہوتا ہے تین تولہ کو پیس کر اس کے تین حصے کریں ایک تولہ تانبے کے اوپر نیچے دے کر چرک دیں تین عمل کریں تانبہ آپ کا مکمل لازل مصفہ جب چانگ جو کانچ آپ نے ڈالیا وہ چرک کھا جے تو چرک کو مقوف کر دیں تو تو تین عمل کریں آپ اس کے آپ کا تانبہ انشاءاللہ اس درجے پر پہنچ جائے گا کہ جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مصفہ کیسے کریں اونٹ کٹارا کا مکتر پانی پاہنی تولہ لے کر برکیا کا اچھی طرح پونر کر کے یہ میں وود اس کا پیش کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر حلب برداریاں تھی کہ اس کو کبھی نہ شیئر کیا جائے اونٹ کٹارا بوٹی کا مکتر پانی پاہنی تولہ لے کر ورکیا کو اچھی طرح پونرل بنا کر اونٹ کٹارا کے پاہنی تولہ پانی سے اچھی طرح کھل کر کر پھر پاہنی تولہ مکتر اونٹ کٹارا کے پانی میں ڈال کر آجشی شیشی میں ڈال کر کسی ایسے برتل میں ڈال کر اس کو ڈول جنتر کریں بڑے کلستر میں کہ پانی کم ہو تو ڈالتے رہیں آجشی شیشی کا موں جو ہے وہ بند رہے اسی طرح عبالتے عبالتے یہ ورکیاں اونٹ کٹارا کے پانی میں ہی تیل بن کر اوپر آجے گی اس تیل کو حاصل کریں اس تیل کا ایک کترہ بزاری چاندی چرک دے کا ڈال دیں مکمل رنگین ایسر پروو مشین پاس مالا میرا بھی دل پھڑ جاتا ہے ایسے علم کو شیئر کرتے ہوئے بتا نہیں سکتا لیکن اللہ نے یہ دل میں ڈال دیا کہ قبر میں نہیں لے کے جاؤں گا یہیں امانتیں امانت داروں کا سپورت کرنی ہے سو ایمل نمک کا تضاب لے کر پچیس گرام لوہے کے کیلس میں ڈال دیں جب یہ کیلس میں حل ہو جائیں تو سو گرام گندک ڈال کر اس تضاب کو اڑا دیں اور پھر نکال کر لیمو کے پانی سے اس مواد کی رگڑائی کر لیں یہ گندک کلر اور ایسے پروف بھی کرے گی انشاءاللہ تانبے کا وہ برادہ جو مسلے پورڈر ہو اس کو انڈے کی دیسی زردی سے رگڑ کر پانچ پانچ کلو کوئلے کی آگ پانی دے دیں یہ مکمل ایسر پروف ہو جاتا ہے یہ بھی راز آپ کے سپورت کرتا ہو پتھر چٹ کے نمک میں ہیڑا ڈریکٹ رکھ کر پانچ سے دس کلو کی آگ دے دیں ایسی جگہ دینی ہے جو چھے سے آٹھ گھنٹے میں تھنڈی ہو تو ڈائمنڈ آپ کا مکمل چونے کی طرح بتاشے کی طرح پھول کر کشتہ ہو پارے کی ایسی گرہ جو لوہے کے ساتھ بن جائے اس کو ایک طولہ قائم پر کیا ایک طولہ قائم شنگرف ایک طولہ قائم دار چکنا سے رگڑائی کر کے ایک کلو کی بند کر کے آگ دے دیں رتی طولہ مکمل کام کریں گی کچھے کو پہلے چک کر لیں اگر آپ کا چیزیں صحیح قائم ہوئی تو آگ دینے کی ضرورتی نہیں پڑے گی اس میں سے ایک رتی لے کر بلادر کے تیل کے ساتھ جس چیز کے اوپر مل کر ایک سے ڈیڑھ کلو کی آگ دیں گے نکال کر چرک دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کمپلیٹ مال ہوگا میرے بھائیوں دوستو علم والکیمیا کے اندر اگر بخل ختم ہو جاتا ہمارے اور آپ کے بزرگ جن جن کا اس علم سے تعلق تھا تو آج یہ علم اتنا پیچھے نہ ہوتا کوئی بھی اچھا قائم شنگرف کو گندک کے محلول میں چاندی کے پتروں پر لے کر کر آگ پر تپائیں تپاتے تپاتے شمس کے در میں چلے جاتے ہیں قائم شنگرف کو بریگ پوسٹ کر مہت اچھی طرح پونڈر کریں اس کو پیس کر اور موم کے اندر ڈال کر آگ پر گرم کریں پگل جائے اتار کر شنگرف ڈال دیں اور لکڑی سے لا دیں جب نہ لگے پھر آگ پر رکھیں جب پگل نہ لگے اتار لیں چند بار کے عمل سے قائم ہوگی اور چاندی پر ترہ کریں انشاءاللہ آپ کا جاری گواسی شنگرف جو ہے وہ کام کرے گا اس کو چار طولہ جست کو آگ پر گرم کریں پگلنے کے قریب ہو تو اس میں پتھر کا دستہ پھیڑ دیں ریت کی طرح ہو جائے گی اس کو چار دیسی انڈوں کی زردیوں سے رگڑ کر ایک طولہ شنگرف کی قائم جو بھی آپ کی اپاس ڈالی ہے چڑھا کر گلے اکمت کر کے چار سے رپنوں کی آگ دے دیں یہ جسمی قریباً قائم ہو جاتا ہے اور اس کو ایک طولہ چاندی گلا کر ایک مشہ ڈالے رنگ سرکھی معنی تابق ہوگا تخم دے دیں انشاءاللہ آپ کا کام مکمل ہوگا میں نے اپنی پوری زندگی میں خطل مکان کوشش کی ہے کہ مخلوقِ خدا کو فیدہ ہو ایک نسکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ میرا کیا ہوا نہیں ہے سب ساتھیوں کو پہلے بتا دیتا ہوں لیکن بہت اچھے استاد ہیں وہ کرتے تھے تذابِ گندک کی گندک ایک طولہ ایک طولہ سنبل فار بلوری قائم کر لیں کسی میٹھے سوڈے میں قائم کر لیں اس کی رگڑائی کریں دونوں کے جوہر تینشیر کریں اور اس میں تابہ برادہ ایک طولہ ریتی سے کیا ہوا ڈال کر اک کے دوسرے کھل کر کے ایک پاؤ جمال گھوٹے کے اندر اکر پانچ کلو کی آنکھ دے لیں باوزن چار طولہ چیزیں نکلتی ہیں سفید رنگ کی اکسیر ہوتی ہے اس سے آپ اپنی مرضی سے جو چاہے کام لے سکتے ہیں جو بھائی سمجدار ہیں وہ سمجد ہیں کیا بیان کیا میں نے چھے مہ شاہ چاندی کو تین طولہ طلابیں شورا میں گلائیں جب یہ حل ہو جائے تو اس میں برکیا کہ ایک طولہ کی ڈلی ڈال کر اور دوسرے پیالے میں ایک طولہ پارا چھے مہ شاہ سنگر یہود کا کشتہ ڈال کر اس میں بھی تین طولہ طلاب علیدہ علیدہ دونوں کو رگڈے چوبیس کے دگنٹے کے بعد دونوں طلابوں کو بلا کر اڑا دیں اب اس سے جو اکسیر حاصل ہو اس کو تعمے پر ترہ کریں میارے میں کار دیں انشاءاللہ آپ کو اس میں سے محل ملے گا دیکھیں ہم جتنے بھی نسکے تیار کرتے ہیں ہم جتنے بھی نسکے تیار کرتے ہیں ان کو نیارے میں جا کر اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے مال کو تضابوں کے اندر بہا دیتے ہیں اس کے اوپر بھی توجہ دیں اپنی دستکاری کے اوپر جو تاما چرک نہ کھاتا ہو اس کو فاس کا ایک کترہ دے وہی چرک کھا جاتا ہے چاندی چھے مہ چالے تین تولہ یہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں جو بیان کیا ہے یہ بہت بڑی نسکہ ہے آدھا کلو تضاب ایسٹک ایسر میں اگلا نسکہ ہے یہ تین تولہ سے پانچ تولہ تک شرکہ انگوری ڈالیں اور چونہ انبوج لے کر چھوٹی چھوٹی نخودی جیسے ٹکڑے کر لیں اس وقت تک اس میں ڈالتے رہیں جب تک تضاب اس کو کھانی جاتا پھر کسی بوتل میں مو بند کر کے اس کو دوم میں رکھ دیں چند دنوں بعد چونہ مکھن کی طرح اوپر آ جائے گا اس تضاب اور چونے والے ایسٹک ایسر میں کلی کو بجاہ دیں اس کا ٹمپریچر بھی اوپر ہوگا اور کلی بھی آپ کی بیٹھ جائے گی پانی بھی خوش کر جائے انشاءال ایک اور راز گندک کا جو میں نے سینتیس سال جو چیزیں چھپا کر رکھی تھی پوری دنیا کے استاذہ اور اپنے بزرگوں سے اور پریکٹیکل نا جانے زندگی کا لگتا ہے کہ کچھ ایسا وقت آ گیا کہ اللہ تعالی نے ان کو اشکار کرنے کے لیے دل میں ڈال دی ایک تولہ کچھی گندک اور نشادر کو کھرل کر کے کسی بھی قائم شنگرف جو مکمل قائم پارہ دینے والی ہو اس کے اوپر ڈال کر اوپر ایک سے دو تولہ پھٹکری ڈال کر چونے پر خوش کرے اور پھر پانچ تولہ کاسٹک پتری اور پانچ تولہ شورا میں بیس منٹ تک اس کو نیارے والے بھرسل میں یادے گھنے تک پکائیں اس سے دو کر جو مال آپ کو حاصل ہوگا اگر آپ کا شنگرف مکمل قائم ہوا کھارے سوڑے سے چرک دے کر صاف کریں ہنڈر پرسنٹ آپ کا ریتا بیٹھے ایک بہت بڑیا عجیب و غریب حرطال کا نسکہ جو سفید ہوتی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پاؤ بار کلمی شورے کو کرنجوہ سے قائم کر کے مگزے کرنجوہ سے پانچ کلو چونہ نے اس میں آدھا کلمی شورا پھر اس پر آدھا پاؤ نشادر پھر پانچ تولہ کی ایک ڈلی ورکیہ کی رکھ کر پھر نشادر آدھا قائم جو ہے نشادر قائم میں نے آپ کو بتایا تھا بہت ساری آئیڈیو ڈالی ہے جو کسی آنگ پر نہ جائے اور پھر چونہ دے کر داب کو اچھی طرح دبا دیں سولہ گھنٹے اس کو بدتدری جاگ دیں سفید شولے نکلیں گے جاری گواسی سفید ہرطان نکلے گی آپ کے پاس مراہ جاری گواسی ہوگی تامبہ چاندی دونوں پر عامل ہوگی نشادر وہی لینا ہے جو میں نے کہا ہے قائم کرنے کے بعد کارمیر سے نشادر کا نمک بنا کر لینا ہے جو کسی آنگ پر نہیں جاتا اس بات کو دیان میں رکھیں انشاءاللہ میرا خیال ہے بہت بڑی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں